ہم اپنے سیریس ٹاپک کے پر واپس آتے ہیں جو ہمارا ٹاپک ہے آج کل ہم پاکستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں لاسٹ ویک ہم نے کافی گفتگو کی I was not expecting کہ اتنے سارے لوگ ہمیں appreciate کریں گے بہرحال امن تمام لوگ کا شکریہ جنہوں نے مجھے ای میلز کیا اور جنہوں نے مجھے encourage کیا اور جنہوں نے اپنے خیالات سے بھی نوازا ان میں سے چند لوگوں سے آج ہم کوشش کریں گے کہ ہم live call لے کر ان سے بات بھی کر سکیں ہمارا ٹاپک وہی ہے as usual کہ نوجوان نسل کیا کرے کیونکہ باتیں کرنا تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے ہر کوئی باتیں کر رہے ہیں لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم باتوں سے ہٹ کے کوئی بات کریں ہیں ہمارے پاس کالر ہیں let's see کہ کون ہیں کہاں سے اسلام علیکم والیکم سلام سب لوگ بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے آپ مجھے بتائیں آپ تو نوجوانوں کی نفس سے واقف ہیں اور نوجوانوں میں ہی آپ رہتے ہیں تو ایسا کیا کرنا چاہیے اب اس نوجوان نسل کو کہ ہم پاکستان کو مضبوط بنا سکیں اور پاکستان کے اندر کوئی positive change لاسکیں دیکھیں آپ پہلے تو آپ نے یہ جو ایک بات کی ایک نوجوان نسل کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے تھے میں کراچی میں پاکستان میں یہاں پر شکاگو میں جتنے بھی لوگ مجھے سوڑ رہے ہیں مند کمیدر سے اسلام علیکم اور دوسرا یہ کہ ایک تو دن رات میں بڑا فرق ہوتا ہے رات میں آدمی کا جو مزاج ہوتا ہے صبح دوپہ شام تھکھا کے دہر جاتا گھر پہ لیکن آپ کے ہاتھ کیونکہ ساری جنریشن جو اس وقت سن رہی ہیں سارے فریش ہیں تو آپ نے کہا ہے کہ نوجوان نسل کو کیا کرنا چاہیے پہلے تو وہ کرنا چاہیے جو کہ اس وقت وہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ نہیں کرنا چاہیے پاکستان کے بارے میں جہاں تک سوچ کی بات ہے سوچ تو آپ جب اچھی رکھتے ہیں تو پھر اس پر امپلیمنٹیشن بھی اچھا ہی ہوتا ہے لیکن پہلے میں اور آج میں بڑا فرق آ گیا ہے جب ہم چھوٹے تھے یا جب ہم نوجوانی کی دور سے گزر رہے تھے تو ہماری سوچ تھی اور ہمارے بزرگ ہمیں کہا کرتے تھے کہ دیکھیں آپ نے اپنے زندگی میں اپنا ایک سوچر تو بنانا ہے لیکن ملک و قوم کے لیے بھی کچھ کرنا ہے جو لوگ پاکستان میں رہتے ہیں یا جو لوگ بہت اچھے ذہین ہیں وہ یہاں سے اگر امریکہ چلے گیا اور پڑھ رہے ہیں تو ان کی سوچ میں بھی کچھ تھوڑا سا ایسا فرق آ ہے جیسے وہ پاکستان کے بارے ہیں بڑے نیگٹیف تحلیو رکھتے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے اچھا ملک کوئی نہیں ہے کچھ لوگ ہیں جو اس کے درپے ہیں جو جن کی وجہ سے پاکستان جو ہے جس انداز سے جہشت گردی ہے اس میں ان کا نام لائے جا رہا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے کسی بھی گھر میں کوئی ایک شخصیت ایسی ضرور ہوتی ہے جس سے تھوڑا سا لوگوں کو یہ احساس رہتا ہے کہ شاید اس کی وجہ سے گھر کا پور انوائرمنٹ غراب ہے لیکن ہر چیز جو ہے اس کے کوئی نہ کوئی ایسے بھی پہلو ضرور ہوتے ہیں جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نوجوان نسل کو اگر تھوڑا سا سپورٹ کیا جائے تھوڑا سا گائیڈ لائن دی جائے تو وہ ملک و قوم کے لیے بھی اچھا سوچ سکتے ہیں اور اپنے مستقبل کے لیے بھی اچھا سوچ سکتے ہیں تو یہ جو اب ایک ہمیں تبدیلی لانی ہے اور اس چود اگرس کو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ایک تبدیلی کے ساتھ سامنے آئیں خاص طور پر یوت جو ہے وہ یہ ریالائز کرے کہ یہ ناج گانا اور یہ جو دھوم دھماکہ ہے شاید ہم یہ ڈیزرڈ نہیں کرتے ہم خوشی کس بات کی منائیں جس ملک میں غربت کی سطح سے نیچے لوگ رہ رہے ہوں جہاں انصاف ناپید ہو جہاں تعلیم کے نام پر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے جہاں استاد ہوتے ہی نہیں ہیں کاغذوں میں استاد ہوتے ہیں You name it and everything is there صحیح کہہ رہے ہیں دیکھئے ہوتا ہی ہے کہ شو بیس کے لوگ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی کوئی چیز جو ایڈورٹائزمنٹ میں ہوتی ہے کہ کچھ اگر بیچنا ہوتا ہے وہ کہہ رہے ہیں نیار یہ چونکہ مشہور آدمی ہیں ان کے ہاتھ سے ہم یہ چیز بیچ دیں گے تو وہ کمرشل ویلیوز ایک ہوتی ہے اس کی وجہ سے چیز بھگ جاتی ہے اسی طرح ہم کچھ نیکیوں اور اچھے کاموں کے لیے بھی کبھی کبھی سہارا نٹے ہیں ایسے ہی ہی شو بیس کے لوگ جو سوڑا تک ڈائیورٹ ہو گئے جنہیں جنچے لوگ بن گئے ہیں یا اور ہمارے جب تو وہیں ہے وہ بدل گئے علی حیدر تو خیر نہیں جی واپس چلے گئے وہ لیکن بات یہ ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں ایسے ہیں کہ اسی طرح سے ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ تھوڑا سے ہم ایک طرح سے ایک وہ رول تو پلے نہیں کر سکتے وہ جو لوگ کہتے ہیں نا قوم سا رول اس کو کہتے ہیں موڈل رول لیکن موڈل رول تو نہیں ہے لیکن ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں رول موڈل رول موڈل کے بجائے اگر ہماری بات کو جو لوگ یہ دینا چاہتے ہیں یا دیتے ہیں ہم اس پر صرف یہ کر سکتے ہیں کہ نوچوان نصر جو ہے اس کو صرف یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ ظاہر ہے کہ پیرنٹس جو ہوتے ہیں سب سے آہم ہوتے ہیں ان کا جو ایک جس گراؤن پر یا جو تربیت ان کو ملتی ہے اگر یہ سوچ صرف پاکستان کے لیے یا ملکی سوچ اگر اچھی ہو جائے ملک کے لیے تو یہ جو سیاسی لیڈر یا یہ جو حکومت یا عدلیہ اور یہ سب کی جو جنگ ہے یہ تو جنگ بس یہ سمجھ لیں کہ اس جنگ سے بڑا بہت ہی نیگتیب اثرات پڑتے ہیں اس سے کوئی اچھے اثرات نہیں پڑتے ہیں کہ اوورال ہم لوگ وہ بنے رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں ڈسکیشن کوئی اچھے الفاظ میں تھوڑی ہوتی ہے اگر ایک گھر میں مسلسل جگڑے ہوتے رہیں تو اس سے کوئی اثرات اچھے تھوڑی پڑتے ہیں اس لیے نوجوان نسل کا کام یہ ہے کہ اگر کوئی ایسی بات ہو بھی تو آپ ان میں سے ان برائیوں کو ہٹھا رکے ان اچھائیوں کو سامنے رکھیں یا ان قربانیوں کو سامنے رکھیں جن قربانیوں سے پاکستان ہمارا بنا ہے اور اور اس میں جو پارٹ ماباپ پلے کرنے کے بعد لیکن نوجوان نسل جو میوزیک اور ان ساری چیزوں میں لگی لیے یا یہ نیٹ پے سمجھ لیں کہ کمپیوٹر کے علاوہ موبائل پے اور میسید پے یہ ساری چیزیں جو ہے اس کا پوزرتی کو استعمال کرے تو بہت اچھا ہے ان کو بھی میں اس کیلئے سمجھوں گا کہ لوگوں کے پار بچوں دیکھیں ہم لوگ جو تھے ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا ہمارا دور گزرتا تھا پڑھائی میں اب آپ جس کے ہاتھ میں دیکھیں موبائل ہے اس کے کان میں موبائل ہے اور اس کو باپ دے ٹائم مل گیا تو کمپیوٹر پہ ہے یہ ساری چیزیں جو ہے مستقبل کے لیے یہ اچھی فیچر کے علامت نہیں ہوتی ہے ہمارے پر کتنے ہی امریکن پاسپورٹ ہو جائے یقین کتے ہیں ہمارا پاسپورٹ ہمارا چہرہ ہے کیلئے آپ چہرہ تو نہیں بدل سکتے صرف سوچ کو بدلے جا سکتا ہے اچھی سوچ کے ساتھ اگر ہمارے معاشرے میں جو ہے ہمارے اس ملک میں جتنے سیاسی دیتے ہیں اگر ید جا ہو کے صرف سنسیریٹی سے سوچیں سنسیریٹی بڑی مشکل سے آتی ہے لوگ اپنے گھر سے اگر سنسیر ہو جائیں تو آپ اپنے وطن سے سنسیر ہو جائیں گے اپنے وطن سے سنسیر ہو جائیں گے تو آپ ہر شخص کے لیے اچھا سوچیں گے ہر شخص سے کام آئیں گے اور اچھی سوچ اور مضبط سوچ سے جو ہے آپ زیادہ ترقی کر سکتے ہیں آئیاز بہت بہت شکریہ تینکیو بہی مچ فور بینگ وید اچھا ہم اگلے ٹاپک پر جو ملے گے تو کچھ تھوڑا مزاد کریں گے یہ تو بڑا سنجیدہ ٹاپک تھا اگلے ٹاپک پر انشاءاللہ کچھ باتیں اٹسی کریں گے لوگ بھی تھوڑا سنجیدہ ہوئے اگلی دفعہ کچھ ہر بات میں کچھ ہی کریں گے کچھ پہ خے 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 ان کو تھوڑا سے باند دیں بلکل 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 ان کے لیے کہ وہ ایک صاحب کو شادی کو دس سال ہو گئے تھے تو وہ بیٹھے ہوئے نکہ نامہ دیکھ رہے تھے تو بیوی نے کہا سر صاحب یہ نکہ نامے میں کیا دیکھ رہے ہیں کہہ لے میں دیکھ رہا اس میں ایکسپیریٹیڈ کیا ہے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت بہت شکریہ آپ نے ان کی باتیں سنی اور اب ہم کوشش کریں گے کہ ایک اور صاحب ہیں جو بہت ہی ٹیلنٹیڈ اپنی فیلڈ میں ان سے بھی ہم کوشش کریں گے کہ اگر ہمارا رابطہ ہو گیا تو ان سے بھی ہم آپ کی بات کریں گے میں اپنے نوجانوں کو یہی بتانا چاہتا ہوں کہ بھائی آج کے دور میں جہاں پر اتنی نفسہ نفسی ہے بے حصی ہے مایوسی ہے لیکن آپ یہ دیکھو کہ مایوسی کی کوئی سب سے پہلے تو یہ کہ اپنی زندگی کو آپ ایک مقصد دیں آپ کے پاس ایک سڑک ہونی چاہیے جس پہ آپ کو پتا ہو کہ آپ نے جانا کہا ہے بے شک آپ جنگل میں ہیں آپ بھٹک گئے ہیں آپ ریگستان میں ہیں آپ کو سمجھ نہیں آرہی کہ کہاں جانا ہے لیکن اگر آپ کے سامنے ایک مقصد ہو ایک مقصدیت جب تک آپ کے سامنے نہیں ہوگا جب تک ایک اصول آپ کے لیے نہیں ہوگا اور پھر یہ کہ رول آف دی گیم ہونا چاہیے جب بھی کوئی کھیل بھی ہم کرتے ہیں تو اس کا ایک رول آف دی گیم ہوتا ہے کہ کس ضابطے کس قانون کے تحت یہ گیم تو اپنی زندگی کو بھی اصولوں پر بنائیں جب آپ کی زندگی اصولوں پر چل رہی ہوگی جب آپ کی زندگی